سچ ساحس سرکار دوتا واسو میں بلیڈ پیکج جن میں گائے اور سوہر کی آنکھیں پہلے لیٹر بوم پھیجے گئے تھے آئی پیل میں فوٹبول کی طرح پلئیر بائیس باروہ کھلاڑی اتار سکے گی ٹیمیں چودھوے اوور تک بدلاؤ کی اجازت کیمرون سے ہار کر بھی برازل نوک آؤٹ میں پہنچا فی فاورڈ کپ آگری لیگ میچ میں کیمرون نے برازل کو ہرایا نمسکار میں ہوں میری سرواستہ و آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہوتا پردیش کی بڑی خبروں کا لکناؤں کے گوکھلے مارگست فیلڈ ہوسپیٹل ویدود کرمچاری سیوکت سنگر سمیتی کے تطوہ دھان میں پندرہ سوٹری مانگو کو لے کر ویدود بیبھاگ کے ابھی انتاؤں اور کرمچاریوں کا آنشت کالین کارو بہشکار اور دھرنا پردرسن چوتھے دن بھی جاری ہے اس موقع پر ویدود بیبھاگ کے لیکھا ادھیاکش چندر شیکھر مہا سچیو ایس کے ویشکرما اور پردیب ورما نے کہا کہ جب تک ہماری مانگے نہیں مانی جاتی تب تک ہمارا پردرسن جاری رہے گا سمبن میں چینی مل و سمیتی کرمچاریوں و گنہ سروے میں دھانلی کا آروپ لگاتے ہوئے ساماج ہت سنرکشڑ سمیتی کے پدادکاریوں نے گنہ سمیتی سچیو کو گیاپن سوپا ہے ساتھی کرمچاری پر جلد ہی کاروائی کیے جانے کی مانگ کی ہے بتا دیں اسمولی سگر مل کے گنہ پروکشک کو گیاپن دیا گیا کاروائی نہ ہونے کی ستی میں دھرنا پردرسن کرنے کی چیتاونی دی ہے گیاپن دینے والوں میں مہنت بھگوان داش شرما حرپال سنگھ صوباش یادو آدھی موجود رہے سمبل کی اسمولی شیطر کے گرام منوٹا میں دھرمووٹی احمد ہسپیٹل میں ڈیلوری کے دوران مہیلہ کی موت ہو گئی موت کے بعد پر جنوں نے ہسپیٹل پر ہنگامہ کھاٹا سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس ہوا ایس ڈی ایم اصوازت بیبھاگ کے نوڑل ادھیکاری ڈاکٹر منوج چودھری ہسپیٹل کی جانکاری کرنے کے بعد ہسپیٹل عوید روپ سے ملا جس کو وہیں موقع سے سیجھ کر دیا گیا اور مرتکہ کو پوسٹ ماتم کے لیے بھیج دیا گیا اسمولی شیطر کے گاؤں رام نگر میں چل رہے پال نرسنگ ہوم ہسپیٹل پر بھی چھاپے ماری کی گئے جس میں چھاپے ماری کے دوران پال نرسنگ ہسپیٹل سنچالک بھی کوئی دستاویج نہیں دکھا پایا جس کو وہیں موقع سے سیجھ کر دیا گیا یہ یہاں منوٹا پل کے پاس میں ایک پرائیویٹ ہسپیٹل تھا اس میں ایک مہلا کی موت ہوئی تھی ہو اپریشن کے دوران تو اسی کے سلسلے میں جب یہ ہسپیٹل چیک کیا گیا تو اس کے پاس کوئی بھی بیلیڈ ڈاکومنٹ نہیں تھا سب لوگ یہاں سے بھاگے ہوئے تھے تو اسی کے سلسلے میں اس ہسپیٹل کو سیل کیا گیا ہے اور باقی اگرم کارروائی کی جا رہی ہے اس میں SDM ساہب ساتھ تھے SO ساہب بھی تھے تو اس سب لوگوں نے کمائن طور پر یہ کارروائی کیا ہردوئی میں راج سبح سدس اشوک باجپیئی نے کانگریس پارٹی راحل گاندھی اور آروند کیجریوال پر جمکن نشانہ سادھا ہے بتا دے راحل گاندھی پر بولتے ہوئے اشوک باجپیئی نے کہا کہ داڑھی بڑھا لینے سے یا بھگوہ گمچھا پہن لینے سے کوئی سادھو نہیں ہو جاتا اس کے لیے من کا پویتر ہونا بے حد آوشک ہے کانگریس پارٹی اور راحل گاندھی نے جس طرح ہندو دھرم اصاناتیوں کا ویروت کیا ہے ان کے اس داڑھی بڑھانے پر بھگوہ گمچھا پہن لینے سے کچھ نہیں ہونے والا وہیں کیجریوال پر بولتے ہوئے ڈاکٹر اشوک باجپیئی نے کہا کہ کیجریوال شبدوں کا آڈمبر کرتے ہیں سارا دیش ان کی سچائی جان گیا ہے گجرات اہیماچل کے چناؤں میں نتیجے آنے کے بعد ان کی آنکھیں کھل جائے گی نہیں بلکہ جیل میں ہوگا کیجریوال کی سچائی اپ دیش کی جنتہ اچھی طرح جان چکی ہے اور جس طرح کا سبزال اور آڈمبر وہ کرنے کا کام کرتے ہیں کیول سبزوں سے جنتہ کو انہوں نے چھلنے کا کام کیا ہے گجرات کی جنتہ ان کے اس کاری گری کو اچھی طرح سبج چکی ہے آٹھ تاریخ کو جب نتیجے آئیں گے گجرات اور ہیماچل پردیش میں عام آدمی پارٹی کا کھاتا نہیں کھلے گا اور جہاں تک ان کے ایک منتری کے جیل جانے کی بات ہے سارا منتر منڈل ان کا آکنٹ بھرشتا چار میں ڈوبا ہے اور جب گمبیرتا سے جاچ ہوگی تو شاید سب کی جگہ منترالے کے بجائے جیل میں ہی ہوگی گونڈا میں کوتوالی نگر شیطر کے ملیان ٹولا میں ایک سنسنی کھیش ماملہ سامنے آیا ہے جہاں بے خوف بدماسوں نے سڑک سے لے کر گھر میں گسنے تک لوہے کی روڈ سے حملہ کر خوب تانڈاؤ مچایا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں پولیس کی کارشیالی پر سوالیا نشان کھڑا کر دیا ہے بتا دیں مہاراج گنج پولیس چوکی سمہ چند دوری پر ہوئے اس خوفناک منجر کو دیکھ کر ہر کوئی چوکن نہ ہو گیا ہے فلحال سبھی گھائلوں کو زیلاسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ہم کو رات کو لڑکا کا مار تھے تو ہم نے بچایا تو بلن سے بلن تھا وہ سب سے دکھوائیں نہ وہ سراد سے ماری نہیں روحق راد سے آپ کو کس نے مارا روحق رات کو مارا ہے ہم نے مہارر مارا ہے تو ہم نے برداز با تو ہم دیکھ لیا ہے وحبا مہر مور کو چلا گیا روحق رات کو چھوٹ چھوٹ میرا ہاتھ پہ با رہے راڑ پیڑ پہ چھوٹ آیا ہے ہاتھ پہ چھوٹ آیا ہے پیٹوں پہ درے دور آیا ہے اور اس کیسے کس وجہ سے مات بٹ کی ہے کوئی بھی گلتی میرا کل میں پلان کر رہا تھا بامبے جانے کے لیے صبح میں میرا ٹکڑ تھا میں ٹکڑ بھی کینسل کر دیا میں وہی بات ہو رہا تھا ٹکڑ کے لیے صبح میں بامبے جانے تھا پیچھے سے وار کیا پتہ نہیں کون سی گلتی پہ گازی آباد میں محلہ سرکشہ کے دعووں کے لگاتار فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں بتادے محلائیں اور بچیاں بدماشوں کے نشانے پر ہیں بیٹے پندرہ دنوں سے لگاتار دو بچوں کی اپہرڑ کے بعد ہتیا کی گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں حالی میں سہیب آباد تھانہ شیطر کے کڑھےڑا علاقے میں ایک پان سال کی بچی کی اپہرڑ کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی گھٹنا سے علاقے میں سنسنی فیل گئی وہیں بچی کے پریوان نے بھی پولیس کی کارشیلی پر کئی سوال کھڑے کی ہیں حالکہ پولیس کا دعویٰ ہے کہ اس پورے ماملے کے ایک خلاصے کے لیے پولیس کی چھے ٹیمیں لگائی گئی ہیں اور جلدی گھٹنا کا خلاصہ کر آروپیوں کو پولیس پکڑ لے گی کیا ہوا ہے آپ کی بچی کے ساتھ ہماری بچی نے کل دھو وزے گائب ہوئی تھی گائب ہونے کے بعد میں ہم نے کافی دھونڈا نہیں ملی پھر رات کو بھی دھونڈا نہیں ملی اب صبح گیارہ سے بارے بجے قریب پولیس پرسازن نے دھونڈا وہاں پہ ملی ہے کہ ہماری گھر سے ڈیڑھ سو میٹر دور ملی ہے اور پرسازن کی گلتی یہ رہی ہے سر اس میں کہ پرسازن نے ہمیں بغیر بتائی وہاں سے بوڈی کو اٹھایا پی ایم میں جا کر ہم سے بتائی گیا کہ یہ آپ کی بچی وہاں پہ ملی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ڈوگ اسپورٹ ہونے چاہیے وہ بھی کچھ نہیں ہوا ہماری بچی کے ساتھ میں کل دن آنگ ایک بھارت دو ہزار وائس کو تھانہ چھتر سائیو آباد کے کرہڑا گاؤں میں ایک بچی کے گائب ہونے کی سوچنا اس کے پریجنوں دوارہ تھانہ سائیو آباد پر دی گئی یہ سوچنا پر تتکال سائیو آباد پر ابھیو پنجکریت کرتے ہوئے بچی کو سرچ کرنے ہی تو پلیس کرٹی میں لگائی گئی تھی آج صبح کریم 11 بجے کے لگ بچی کے گھر سے کریم 30 میٹر کی دوری پر جنگل میں بچی کی ڈیڈ باڈی مل گئی رائے بریلی میں بچراوہ تھانہ شیطر کے نیمٹی کر میں نکلی خاد کا کھیل دھڑلے سے جاری ہے اس بات کو لے کر کسانوں نے آدھکاریوں کو سوچنا دی وہیں آدھکاری نے موقع پر پہنچ کر جھاپ پیماری کی اور جانچ کے دوران نکلی خاد کی دس بوریوں کو پکڑا ہے موسیقی لکنو میں تھانہ گودمبہ شیطر کے آدھن لگر میں گیس کی دکان پر یوک گیس لینڈر بھروانے گیا تھا اسے بیچ کچھ لوگوں سے اس کا بات بیواد ہو گیا بات اتنی بڑھ گئی کہ دبنگوں نے یوک پر ایٹ اور گموں سے حملہ کر دیا جس سے یوک وہیں لہو لہان ہو کر گر پڑا وہیں کسی طرح سے یوک کو پولیس تھانے پہنچا کر شکایت درج کر آئی ہے اور پولیس نے شکایت کے بعد جانچ پر تال شروع کر دی ہے کیا ہوا تھا تمہارا سنیل کمانی صاحب کیا ہوا تھا تمہارا صاحب ہم گیس وہیں لکیس تھا تو اس کو سہیں کروانے آئے تھے بات دو لوگ باپ بیٹے تھے وہ بولے دیہاتی گوار ہے گیس نہیں کروانے آئے تھا تو ہم نے کہا کس طرف سے لگ رہے ہیں وہ پتھار اٹھا ہے گمہ چلا کے مانے لگے دونوں باپ بیٹے نسے میں تھے بہا اتنے ہی بات ہوا کتنے لوگوں نے مارا ہے تمہوں کو آب پھون کر کے آدمی بولایا کم چکم پانچ لوگ تھے تیر لوگ مار رہے تھے دو لوگ بھگل میں کھڑے ہوئے تھے پکڑ کے پولیس کو ستنا دی تمہیں پولیس کو ستنا دی پولیس آئی تھی بس وہ نام پتہ لکھ کر لے گئی ہے کانپور میں کلیانپور کی اندرانگڑ چوکی میٹنات دروگہ صدداب اور دو سیپاہیوں پر بے حد گم بھیر آروپ لگا ہے بتا دیں دروگہ اور دو سیپاہیوں نے سبزی بکریتا کا تراجو ریل کی پٹری پر اٹھا کر فیٹ دیا تھا وہیں تراجو اٹھاتے سمیں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے سبزی بکریتا کے دونوں پیر کٹ گئے دروگ ہے جب دو سے سبزی آیا ہے جب ڈا shiny آSho imaginů zuk دو جانے گیا تو وہاں تو اس ٹچی نگم ڈا میمو آئی وہاں دوسرا اس ٹچیนی اس ٹھوکی یں کون دیوائی دکھانے کے چوکی میں دکھانے ہو چوکی میں دکھانے ہو پیسہ بھی لیتے ہیں یہاں سے یہاں بسولی بھی کرتا ہے ہم لوگوں کو پھرکے لیتے ہیں پورے پسا سکے فروکھاباد میں تھانا کمال گنج شیطر میں کوٹیا چوراہ کے پاس پولیس اور بدماشوں کے بیج مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں پچیس ہزار کا اینامیہ بدماش کے پیر میں گولی لگ گئی پولیس نے گھائل بدماش کو زیلاسپتال لہیا میں بھرتی کر آیا وہیں مٹھ بھیڑ میں گھائل بدماش کی سوچنا پر ایس پی آشوک کمار میڑا زیلاسپتال پہنچے وہیں پر ایس پی نے گھائل بدماش سے پوستاش کی پھانا کمال گنج ایسو جی اور سرلانس ٹیم کی سینک ٹیم کے دوارہ ایک پلیس کریک ڈاؤن میں پچیس ڈار کا اینامیہ ابھیوں جو ہمارے جنپت کے تین مقدموں میں بانچک تھا مونی تھا کو سنوک کشن اس کو پولیس مٹویڈ کے دوبارہ باد گرفتار کیا گیا ہے دورانے پولیس مٹویڈ بھائل ہویا ہے اس کے لیفٹ پاؤں کے اندر گھوڑی لگی طورت اس کو اسپتال میں یہاں بھرتی کر آیا گیا ہے اور موقع پر جو سرچن کومنگ کاروائی ہو چل رہی اور اس کے اندر آگے کی جو بدھانے کاروائی ہو کی جاری ہے اتر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دے زونیا کی تماام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی بی پرائیم ٹی بی